اللہ کی آباد آتی ہے اے میرے بندے اگر مجھے ماننا ہے تو عقل کے ذریعے سے مان اے میرے بندے اگر مجھے ماننا ہے تو فکر کے ذریعے سے مان اور واضح ترین اس نے آیت نازل کر دی کہ لا اقراف دین میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے میرے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اگر تُو نے مجھے سجدہ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے سجدہ کرنا ہے اگر تُو نے میری عبادت کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے عبادت کرنی ہے مجھے تیرے تقلیلی سجدے پسند نہیں ہے خدا کیوں پسند نہیں ہے عجیب اللہ کی عباداتی ہے وَإِن مِن شَيْئِنِ اللَّهُ يُسَبْ بِهُو بِهَمْدِ اے میرے بندے کائنات کی ہر شئے میری تصویح کرتی ہے یہ کنکر میری تصویح کرتا ہے یہ پتھر میری تصویح کرتا ہے یہ ستارے میری تصویح کرتے ہیں یہ چاند یہ پرند یہ سورد یہ ساری میری تصویح کرتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سجدوں کی کمی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ربو کرنے والوں کی کمی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میری تعریف کرنے والے کم ہے ارے سارے ملائک میری تعریفیں کرنے پر نگور ہیں لیکن آئے میرے بندے اگر مجھے کوئی سجدہ پسند ہے وہ تیرا سجدہ پسند ہے خدا یا میرا سجدہ پسند کیوں ہے اس بندے خاکی کا سجدہ پسند کیوں ہے تجھے انسان کا سجدہ پسند کیوں ہے فرمایا مجھے ملائکوں کے سجدوں سے زیادہ تیرے سجدوں سے محبت ہے خدا کیوں محبت ہے فرمایا وہ اپنے سجدے کرنے میں مجبور ہیں تو مختار ہے تو اپنے اختیار سے مجھے سجدہ کرتا ہے لیکن جبرائیل کی جررت کی مجھے سجدہ نہ کرے اس ذرے کی جررت کے میری تصویر نہ کرے اس مارش کی جررت اس قطری کی جررت کے میرا ذکر نہ کرے یہ تو میرا ذکر کرنے پر مجبور ہے کیونکہ میں نے انہیں اختیار نہیں دیا اور تجھے صاحب اختیار بنایا ہے تو اپنے اختیار سے چاہے تو مجھے سجدہ کرے چاہے تو پتھر کو سجدہ کرے چاہے تو سورج کو سجدہ کرے چاہے تو چاند کو سجدہ کرے کسی طرح ہر انسان کو اختیار ہے چاہے جس کو اپنا نبی بنائے چاہے جس کو اپنا امام بنائے چاہے جس کو اپنا ولی بنائے چاہے جس کو اپنا بڑا بڑا کرے کسی طرح ہر انسان کو اختیار ہے چاہے جس کو اپنا نبی بنائے چاہے جس کو اپنا امام بنائے چاہے جس کو اپنا ولی بنائے چاہے جس کو اپنا بڑا بڑا بنائے کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ تم کہو تو شیعہ بن جا وہ کہے تو سنی بن جا وہ کہے تو بریلوی بن جا وہ کہے تو ہنفی بن جا کیونکہ یہ دین دین اختیار ہے یہ دین دین اقل ہے انسان انسان آزاد ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن خدا ایک سوال کرے گا اگر تم نے کسی کو اپنا امام چنا تھا تو تجھے چننے کا اختیار ہے لیکن میرے بندے مجھے یہ بتانا جسے تُو نے اپنا امام بنایا تھا جسے تُو نے اپنا رب بنایا تھا جسے تُو نے اپنا نبی بنایا تھا جسے تُو نے اپنا ولی بنایا تھا پہلا سوال تو اپنا کرے گا جب قیامت کے دن اس بندے کو لائے جائے گا کوئی بد پرس ہوگا کوئی سورج پرس ہوگا کوئی آد پرس ہوگا کوئی خدا پرس ہوگا ہر بندے سے ایک سوال کرے گا یہ بتا جسے تو نے سجدہ کیا تھا کیا وہ واقعا لائق سجدہ تھا کے نہیں جسے تو نے امام بنایا تھا واقعا وہ لائق امامت تھا کے نہیں اگر تمہاری عقل اسے لائق مانتی ہے تو میں خدا بھی مانتا ہوں اگر تمہاری عقل ستارے کو مجھ سے افضل مانتی ہے تو میں بھی خدا ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن اے میرے بندے میں نے تجھے عقل دی تھی اگر وہ ستارہ مجھ سے افضل ہے تو مجھے دلیل دے کر بیان کر کیونکہ میں نے تجھے عقل دیا ہے اور میں دلیل کو مانتا ہوں اور عقل دلیل کو مانتی ہے اے میرے بندے میں نقل کو نہیں مانتا میں عقل کو مانتا ہوں کیونکہ میرا نبی بھی دلیل کے ساتھ آیا تھا میرا علی بھی دلیل کے ساتھ آیا تھا میرا حسین بھی دلیل کے ساتھ آیا تھا اور میری زہرہ بھی دلیل کے ساتھ گئی تھا اور میری زہرابی دلیل کے ساتھ میں